اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیکیوری کے ذریعے ایونٹس لسنرز ایڈ کرنا سیکھے تھے اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا سائن اپ اور سائن ان فارم بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو جیکیوری انیمیشن کے ذریعے سوچ کرنا سیکھا تھا اگر ہم اپنا کوڈ دیکھیں تو اس میں ہم نے جیکیوری کے ایونٹس لسنرز ایڈ کرنا اس کے علاوہ کچھ اور میتھرز جس طرح کے ریموو کلاس ایڈ کلاس ایٹریبیوٹ ریموو ایٹریبیوٹ بغیرہ کو سیکھا تھا کل میں اسی ٹوٹوریل کی سٹریم کرنے لگا تھا لیکن سمہاو کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے تھوڑی سی آہ کنفیزن ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے سٹریم ڈسٹرب ہو گئی اور سٹریم مجھے ڈسک آہ کنٹینیو کرنی پڑ گئی تھی لیکن آج انشاءاللہ اسٹریم کو کمپلیٹ کریں گے اور خیر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ جو ای ایس فائیو ہے وہ جاوہ سکرپٹ سے کتنا ڈیفرنس ہے یا ای ایس فائیو اور جاوہ سکرپٹ میں ایکزیکلی کیا ڈیفرنس ہے ایس فائیو بیسیکلی دوہزار پندرہ میں یعنی آل موز دوہزار نو سے سٹارٹ ہوا اور کچھ ایسے فیچرز جو کہ را جاوہ سکرپٹ یا کور جاوہ سکرپٹ میں مسنگ تھے وہ اس میں ایڈ کیے گئے اور جو جاوہ سکرپٹ کے فلاس تھے اس کو دور کیا گیا اور یہ ساری گیم سٹارٹ ہوئی جب گوگل نے کروم انجن لانچ کیا تھا اور اس میں انہوں نے اپنا جاوہ سکرپٹ انجن وی ایٹ کے نام سے لانچ کیا تھا تو انہوں نے کچھ سیٹنگ اور کچھ فیچرز اپ ڈیٹ کیے تھے تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جے ایس فولڈر میں جا کر ایک نئی فائل بناتے ہیں نیو فائل اور اس کو نام دیتے ہیں ای ایس فائل ڈاٹ جی ایس اس کے بعد ہم انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی میں جا کر کوڈ ڈاٹ جی ایس کا نام ریموو کر کے اس کی جگہ ای ایس فائل ڈاٹ جی ایس ایڈ کر دیتے ہیں اور ایسا کرنے کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو کوڈ ڈاٹ جی ایس کا کوڈ ہے وہ بالحال ہم ریموو نہیں کرنا چاہتے اور ڈیسرڈ نہیں کرنا چاہتے تو ابھی ہم اس کو اس فائل ڈاٹ جی ایس میں جاتے ہیں اور فیچر بی فیچر ہم اس فائل کو سمجھتے ہیں کہ کون سے نئے فیچرز جاوا سکرپٹ میں ایڈ کیے گئے ہیں اس فائل میں جو سب سے پہلا اور بہت ہی کمال کا فیچر انٹرڈیوز کیا گیا تھا وہ ہے اس فائل سے پہلے جاوا سکرپٹ میں ویری ایبلز اور فن فارمیولے پر چلتے تھے یعنی اگر آپ ویری ایبل کو ڈکلیئر نہ بھی کریں اور جسٹ اس کا نام کال کر کے آپ ڈائریکٹ اس کو کال کر لیں تو بھی وہ کام کرتا رہتا تھا لیکن اس سے ایشو یہ پیدا ہوتا تھا کہ کہ کوڈ کی منیجمنٹ اور اس کے جو ریفرنس ایررز آتے تھے اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا کنفیوز کرتا تھا تو اس کے لیے اس فائیو میں سب سے پہلے جو سٹرک موڈ کا فیچر ہے ہم اس کو سٹارٹ کرکے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ایڈ کرنے کے لیے آپ نے جسٹ پہلی لائن پر ایکزیکٹ پہلی لائن پر ایز سٹرنگ آپ نے یوز سپیس سٹرکٹ اور سیمی کال کی سٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو اس فائیو کا سٹرک موڈ ہے وہ آپ کے چاو سکرپ کورڈ میں سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ہم سب سے پہلے اس کو ابھی کے لیے ریموو کر دیتے ہیں اور ہم اس میں ایک لوگ سٹارٹہ فور آئی اکول ڈیرو آئے ٹیلس ٹن آئے پلس پلس اس کے بعد ہم کرتے ہیں کنسول ڈال لاغ اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں num plus i اس کے پاس ہم اس کو کرتے ہیں save جاتے ہیں اپنے local host پر اور ctrl shift i press کر کے ہم console کھولتے ہیں اور reload کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہماری loop ہے num 012345679 وہ execute ہو جائے گی لیکن اگر ہم اس چیز کو strict mode میں لے کر جائیں اور strict mode کی statement ہم اس میں include کریں اور اس کے بعد اس کو save کر کے اور دوبارہ سے reload کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس reference error display ہوگا جس میں ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ uncod reference error i is not defined at ps.js line number 3 اور اس کی reason یہ ہے کہ اس 5 کا strict mode جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ variable کو vr کے کی ورڈ کے بغیر use نہیں کر سکتے کیونکہ جب بھی ہم اپنے variable میں vr کا keyword use کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم actually اس variable کو اپنے context میں define کر رہے ہیں یا declare کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم نے strict mode میں اس reference error کو remove کرنا ہے تو ہم simply یہاں پر وی اے آر سپیس آئے اگر آپ اس جیس کورس کا جو variable والا ٹیٹوریل تھا اگر آپ اس کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ variable کو ٹکلیئر کرنا بہت ضرور ہوئی ہے لیکن use strict mode سے اگر آپ اس کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے variable کو اگر somehow آپ بھول جاتے ہیں اور آپ declare نہیں کر یعنی آپ بھول گئے اور آپ declare نہیں کیا لیکن آپ اس کو execute کر رہے ہیں تو وہیں پر وہ آپ کو reference error دے رہے ہیں اب اگر ہم اس کو save کرتے ہیں اور reload کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس as expected ہمارا loop execute ہوگا تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ use strict کا basically purpose یہ ہے کہ ہر constant ہر variable ہر function ہر method کو declare کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم ECMA script یا ES5 کا جو دوسرا feature ہے جو کہ actually جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ revolutionary جو change ہے اور جو ES5 کو raw یا old javascript سے superior بناتا ہے وہ ہے arrow methods یا arrow functions یعنی اگر ہم پرانے javascript میں ہم ایڈ کریں function اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں let's say loop یعنی کہ function کا name اور میں اس کے بعد curly brackets میں اپنے for loop کو ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو کرتا ہوں save اور simply loop method کو call کرتا ہوں اور reload کرتے ہیں اپنے local host کو similar اور same result یا output display ہوگا لیکن arrow functions actually کیا ہے arrow functions basically type script جو کہ javascript کا enhanced version ہے یہ اس سے acquire کیا گیا ہے اور بائی ڈیفارٹ آپ کا براوزر type script کو نہیں read کر پاتا آپ اس کو اس5 کا حصہ سمجھ بھی سکتے ہیں اور آپ اگر کہیں کہ اس5 میں arrow functions نہیں ہیں تو بھی یہ بات یہ statement بلکل صحیح ہے کیونکہ arrow methods actually type script کا حصہ ہیں arrow function یا method کس طرح سے declare کیا جاتا ہے آپ نے basically instead of function you should use constant یعنی const space loop اس کے بعد آپ نے equals enter کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے parentheses اور اس کے بعد آپ نے arrow اور greater than کرنا ہے اور اس کے بعد curly bracket تو basically جو یہ statement ہے یہ exact یہی چیز ہے just difference یہ ہے کہ اس کا syntax جو ہے وہ change ہے ایک بار پھر میں repeat کر دیتا ہوں کہ اس 5 میں آپ variable کی جگہ constant کی ورڈ use کر سکتے ہیں variable اور constant میں جس ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ نیا جو ES5 version ہے اس کے حساب سے آپ variable declare کر رہے ہیں اور VAR کا keyword ہے وہ old JavaScript میں old school JavaScript اگر میں میں exact same loop paste کرتا ہوں اور old JavaScript کو remove کر دیتے ہیں اور reload کرتے ہیں تو یہ exact same output data اگر ہم application میں جائیں اس کے ہم old JavaScript کے لئے نیا syntax جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ exactly ہم اس میں parameters کیسے پاس کر سکتے ہیں جو اگر ہم old JavaScript کو واپس لے آئیں اور ابھی کے لئے ہم comment کر دیتے ہیں اس5 کے console کو ہم basically function name اور parentheses میں parameter add کرتے ہیں for example mat اس کو variable declare limit اور 10 کے جگہ limit کرتے ہیں لیکن اگر میں اس کو کرتا ہوں save اور reload کرتا ہوں تو basically ہمارے پاس جو ہمارا loop کا method وہ کچھ بھی print نہیں کرے گا اس کی reason یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ parameters basically calling method میں 100 تک execute ہوگا تو exact same method میں جو ہمارے پاس کونس loop ہے اس میں بھی ہم نے parameter وہ parentheses میں add کرنا ہے exact same طریقے سے ہم loop کو copy کرتے ہیں اور اس کے بعد جب میں کرتا ہوں اس سے بھی ایک step آگے جائیں گے لیکن وہ ہے ES6 میں جو کہ ہم ES5 کے بعد پڑیں گے لیکن میں اس کا quick feature یہاں پر آپ کو دینا چاہتا ہوں ES6 میں actually آپ parentheses کو نہ ایڈ کریں تب بھی جو ہمارا براوزر یا مارڈن براوزر ہیں جو ES6 کو سپورڈ کرتے ہیں اس وقت almost ہر مارڈن براوزر ES6 کو سپورڈ کرتا ہے تو وہ بغیر parentheses کے بھی اس کو parameter ہی count کرے گا اگر ہم reload کرتے ہیں تو بھی exact same result ہمارے پاس آئے گا for example ہم اب 100 کی جگہ 50 کر دیتے ہیں تاکہ ہم ایک بار confirm کریں کہ ہمارے پاس جو ہمارا loop ہے arrow methods کے ذریعے perfectly کام کر رہا ہے لیکن ایک issue یہ ہے کہ آپ اس میں multiple parameters بغیر parentheses کے کس طرح سے add کریں گے لیکن ہم وہ دیکھیں گے جب ہم ES6 کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ exactly ہمارے پاس اور change کیا ہے ایک چیز اور یہ ہے کہ جو ہمارا arrow method ہے اس میں ہم اگر curly brackets یعنی body نہ بھی execute کریں اور one liner statement return کرنا چاہیں تو بھی ہم اس کو return کر سکتے ہیں for example میں کہتا ہوں cost loop equals limit arrow اور let سے میں یہاں پر add کرتا ہوں hey there اور اس کے بعد کو کرتا ہوں save تو جب ہم کریں گے reload actually by default وہ hey there return ہوگا لیکن اس چیز کو confirm کرنے کے لئے ہم جو ہمارا calling method ہے اس میں ہم اس کو کرتے ہیں console.log save اور reload ہوں تو ہمارے پاس hey there body return ہوگا لیکن جو old java script اس میں آپ کو body میں return statement use کرنا ہوتی okay اب ہم ایک چیز اور سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے arrays کو پڑا تھا تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں skip کر دی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب ہم ES5 کو پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو کچھ functions یا methods جو کہ ہم array پر apply کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم old java script کے ذریعے ہم ایک variable declare کرتے ہیں let's say fruits sorry by the way آج تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو اس ویہے سے آواز میری تھوڑی سی upset اس کے بعد ہم array define کرتے ہیں اور اس میں check کرتے ہیں یا add کرتے ہیں apple اس کے بعد orange اس کے بعد let's save banana اور ہم as usual console.log rules save اور reload کرتے ہیں ہمارے پاس جو array وہ print ہو رہا ہے لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں actually methods چیک کرنے ہیں چیک کرنے ہیں جو کہ array پر اپلائے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لئے use کرتے ہیں control log actually fruits یعنی جو بھی array اور اس کی length اگر آپ نے array ویڈیو تیٹوریل دیکھا ہے اسی course تو اس میں میں نے basically array کو loop کے ذریعے print کرنا بتایا تھا اس میں ہم یہ method use کر رہے تھے اگر میں اس کو کرتا ہوں save اور reload actually ہمارے پاس 3 print ہوگا لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ ہمارے array میں کوئی specific item exist کرتا ہے تو ہم کیسے چیک کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک method ہے index of اور index of میں جیسا کہ آپ tool tip میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ view studio code کی یہ بھی خاص بات ہے کہ یہ tool tip ہمیں show کرواتا ہے کہ index of میں جو پہلا parameter accept کرتا ہے index of کا method وہ ہے string جس چیز کو ہم search کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے from index یعنی کہ ہم search کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ index 3 سے 2 سے یا کسی specific index سے search کرنا start کریں اب ہم سب سے پہلے جس single method یا param کو use کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس grapes ہمارے پاس array میں exist کرتا ہے یا نہیں میں اس کو save کرتا ہوں اور کرتا ہوں reload اب ہمارے پاس negative 1 return ہوا ہے اور negative 1 actually اس طرح سے return کر رہا ہے کیونکہ index of basically index return کرتا ہے یعنی کہ اگر ہم اپنی memory recall کریں تو ہم نے سیکھا تھا کہ ray index based ہے یعنی کہ apple index index ہے zero orange ہے ون اور بنانا ہے two اور اس طرح سے جو آپ کے پاس elements ہیں وہ array کے zero base indexing یعنی کہ zero one two three اور جب تک آپ کے پاس array کی length ہے لیکن index of کا method similarly ہمارے پاس actually index return کرتا ہے اگر ہمارے پاس search element fruits array میں یا آپ کی requested array میں exist کر رہا ہے تو وہ اس کا index return کرے گا اور اگر exist نہیں کر رہا تو وہ negative one return کرے گا اب اگر میں اس میں orange search کرتا ہوں اور reload کر کے ہمیں one return اس کی reason یہ ہے کہ ہمارے پاس orange basically one index میں موجود ہے یعنی apple 0 اور orange 1 لیکن اگر میں quickly یہاں پر grapes اور end میں sorry orange add کر دیتا ہوں تو اب ہمارے پاس index 3 آئے گا کیونکہ index بنتا ہے 0 1 2 3 تو اس طرح سے ہم raise میں سے index off کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں even آپ یہاں پر ایک shorthand if statement جوز کریں console.log fruits dot index of orange is greater than negative 1 کیونکہ index greater than negative 1 2 3 0 negative 1 سے بڑا ہے اس وجہ سے check index of orange is greater than negative 1 تو پھر ہم print not found اس کے بعد ہم پاس جو ہم ہمارے 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 میں exist کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اس 5 کا index of کا ایک add-on ہے وہ last index off یعنی کہ اگر ہم simply print کریں ہم 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 index off اور اس کے بعد for example اگر ہم last index off چیک کریں گے تو یہ actually backward index off یعنی index off کیونکہ index of basically 0 سے right سائیڈ میں travel کرتا ہے یعنی 4 3 2 1 اور اس کے بعد کرتے ہیں save اور اس کے بعد ریلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس actually 3 print ہوگا لیکن اس کا result اور اس کی performance same ہوگا لگے موسیقی اوکے ایم بیک ایکچلی ایک کال لینے پڑ گئی تھی مجھے تو اینڈیکس آف اور لاسٹ اینڈیکس آف ایکچلی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آلماوست سیم ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ای ایس فائیو ہے اس کا اور جو میتھرڈز ہیں وہ ہمارے پاس کون سے ہوں ای ایس فائیو میں بہت سارے میتھرڈز بہت ہی کول ہیں اگر ہمارے پاس ایک ابھی کے لئے اس کو ریموو کر دیتا ہوں اگر ہم ایک سٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں فار اگزامپل نیم اور اس پہ میں ایڈ کرتا ہوں سپیس 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 کیامرہ این وٹانی سپیس 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 اور اس کے بعد جب میں اس کو لاغ کروں گا کنسولل لاغ اور میں لائٹ سے کروں گا نیم پلس نیم اور اس کے بعد فار اگزامپل ہم ایکچلی جو چیز چیک کرنا چاہ رہے ہیں میں اس میں ایک اپاسٹروفی ایڈ کرتا ہوں اور اپاسٹروفی ایک بار پھر اب اگر میں اس کو سیو کر کے ری لوڈ کرتا ہوں لوکل ہوس کو تو ہمارے بس ایکچلی نیم اور یہ ایم پیٹی سپیس سپیس بھی شو ہو رہے ہیں لیکن ای ایس فائی میں ایک نیا میتھڈ ہے تو ڈیوز کروایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی سٹرنگ میں سے وائٹ سپیس سپیس ریموو کرنا چاہیں تو اس کا جو ایک میتھڈ ہے وہ ہے سٹرنگ یعنی جو بھی آپ کا سٹرنگ ہو لیٹ سے میرے پاس نیم ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹرم اور جو ٹرم ہمارے پاس میتھڈ ہے یہ بیسیکلی آپ کے جو سٹرنگ ہے اس میں سے وائٹ سپیسز ریموو کر دے گا اگر ہمیں کرتا ہوں ری لوڈ تو اب ہمارے پاس شروع اور اینڈ میں جو بھی سپیسز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے لیکن یہاں پر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بیسیکلی ٹرم آپ کے سٹرنگ کے شروع اور اینڈ سے جو وائٹ سپیسز ہیں یعنی کہ ایکسٹرا وائٹ سپیسز جسٹ ان کو ٹرم کرے گا نہ کہ آپ کے سٹرنگ کے درمیان میں جو وائٹ سپیسز ہیں ان کو ٹرم کرے گا تو آپ کسی بھی سٹرنگ پر جب ڈاٹ ٹرم میتھرڈ استعمال کریں گے تو بیسیکلی وہ آپ کے سٹرنگ میں سے رائٹ اور لیفٹ سے وائٹ سپیسز ریموو کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور میتھرڈ ہے وہ ہے چیک کرنے کے لیے ارے کو کہ کیا وہ ارے ہے بھی یا نہیں یعنی کہ اگر آپ نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہے اور اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے فار اگزامپل ابھی کے لیے میں اس کو چیک کرتا ہوں کونسول ڈال لاغ اور اس میں میں ایڈ کرتا ہوں ٹائپ آف یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو اول سکول جاوہ سکرپٹ ہے اس میں ٹائپ آف کا میتھرڈ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اور ویسے تو نیوز جو سکرپٹ ہے یعنی اس فائب سیکس وغیرہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم ٹائپ آف کو دیکھتے ہیں کہ ٹائپ آف کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ٹائپ آف کا کی ورڈ یوز کرنے کے بعد آپ نے سپیس ایڈ کر کے جو بھی ویریبل کی ٹائپ چیک کرنی ہے آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے اب اگر میں ری لوڈ کرتا ہوں تو میرے پاس ٹائپ ریٹرن ہوگی سٹرنگ لیکن جب میں فروٹس ایڈ کرتا ہوں تو تب میرے پاس ٹائپ ریٹرن ہوگی آبجیکٹ لیکن ہم نے چیک کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ویریبل ہے وہ آبجیکٹ تو ہے لیکن کیا یہ ارے بھی ہے کہ نہیں تو اس کے لیے اس فائی میں ایک میتھرڈ انٹرڈیوز کروایا گیا ہے فروٹس ڈاٹ ایز ارے یعنی جس ویریبل کو آپ نے چیک کرنا ہو کہ اگر یہ ارے ہے یا نہیں تو اس کے ساتھ ڈاٹ ایز ارے کا میتھرڈ یوز کریں گے لیکن چونکہ ہمارے پاس اس ارے جو ہے وہ یہاں پر ایکسیکلی کام نہیں کر رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مارڈن براؤزر ہیں اس میں کچھ میتھرڈ ایسے ہیں کہ وہ اس میتھرڈ کو ریکنائز نہیں کرتے لیکن اگر ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کریں کیونکہ جو اس ارے ہے وہ بسکلی ہمارے پاس ریٹرن کرتا ہے جو ہمارے پاس ویلیو ہے یعنی اگر میں اس میں چیک کرنا چاہوں انسٹیڈ آف جس فروٹس ہمیں چیک کرنا ہے ارے ڈاڈ ایز ارے اور اس میں اگر میں فروٹس یا جو بھی ارے ہے اس کو پاس کروں تو پھر جو ہمارے پاس براؤزر ہے وہ اس کو ریکنائز بھی کرے گا اور ہمارے پاس جو اس کی ریٹرن سٹیٹمنٹ ہے وہ true یا false یعنی کہ بولین ویلیو ریٹرن ہو گئے اور ایکچلی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ارے وغیرہ جو بھی میتھڈ ہیں ان کا ایکچلی ریال ورڈ یوز کیا ہے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ چیٹ اپلیکیشن بنا رہے ہیں اور چیٹ اپلیکیشن میں جو بھی میسیجز ہیں وہ آپ نے ارے آؤٹ کرنے سے پہلے آپ کو سیف سائیڈ چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا جو آبجیکٹ یا ویری ایبل ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایلیمنٹس بھی موجود ہیں تاکہ اگر اس وہ ایمپیٹی ہے تو آپ اپنا فار لوب وغیرہ کو ایکزی کیوٹ نہ کریں تو اس لیے اس رے ایک بہت ہی ہینڈی میتھرڈ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا فردر کوڈ ایکزی کیوٹ کرنے سے پہلے آپ اس رے کے ذریعے اس کو چیک کر لیں اب ایک اور میتھرڈ ہم چیک کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایک چیز سیکھی تھی فال لوپ یا رے والی ٹیٹوریل میں کہ اگر آپ یوز کریں فور وار ایک 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 اس کے بعد ہم سیمپلی پرنٹ کریں کونسول لاغ پروٹ بلس پروٹس اور اس کا انڈیکس تو ہمارے پاس ایک چلی فروٹس ہیں وہ ایپل پری اور اور ارنج پرنٹ ہوگا لیکن لوپ میں اٹریٹ کرنے کے لیے یا اس کے ایک ایک ایلیمنٹ سے گزارنے کے لیے اس فائی میں دوٹ فار ایچ کا میتھڈ انٹرڈیوز کروایا گیا ہے یعنی آپ نے اس میں انسٹیڈ اف فار لوپ یو شوڈ یوز فور ڈوٹ فار ایچ اور فار ایچ میں آپ نے بیسی گلی میتھڈ کال بیک ایڈ کرنا ہے اب میں نے یہاں پر ایرو میتھڈ یوز کیا ہے آپ یہاں پر فنکشن اور اس طرح سے old school فنکشن جو سکرپٹ ہے یا statement ہے فنکشن کی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ بیسی کلی ویلیوز جیٹ کریں گے اور ہم ایڈ کریں گے کونسول ڈال لاغ ویلیوز اس کو کرتے ہیں سیو اور ریلوڈ تو اب ہمارے پاس ایکچلی ایپل کریپز بنانا اورنج پرنٹ ہوگا لیکن ہم ہمارے پاس کونسول میں دو بار پرنٹ ہو رہا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اوپر والا فورلو بھی کال ہو رہا ہے تو میں بھی کرتا ہوں ریلوڈ اور اب ہمارے پاس فوریش کے ذریعے یہ پرنٹ ہو رہا ہے اور اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم یہاں پر فوریش یوز کرتے ہیں فوریش ایپل گریپز بنانا اور اورنج تو بیسی کلی اس فائیو بہت ہی ہینڈی جو میتھڈز ہیں اوڈ سکول جاوہ سکرپ کے اگینسٹ وہ کونٹریڈیوز کروا چکا ہے تاکہ آپ کچھ میتھڈز کو لمبا چوڑا کوڈ لکھنے کے بجائے دو رائٹ لیس دو مور کے فارمولے کو یوز کریں اس کے بعد اس فائیو کے بہت یعنی کافی سارے اور بھی میتھڈز آویلیول ہیں لیکن کیونکہ ہمارا پرپس ایک ایک چیز کو یعنی را موڈ میں جیسا کہ میں اب آپ کو ایک ایک میتھڈ بتا رہا ہوں یہ بتانا یا اس طریقے سے میں سمجھانا نہیں چاہتا اور اس کی جگہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے میتھڈز کو پریکٹیکل اگزیمپل کے ساتھ استعمال کریں تو ہم اب یہاں پر ایک چھوٹا سا انٹرفیس ڈیزائن کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم بیسیکلی آن لائن چیٹ اپنے اس جاویس کرپ کا جو بھی میتھڈز ہم نے سیکھے ہیں اور کچھ میتھڈز جو ہم بعد میں یوز کریں گے ہم ان کو ریال ورڈ اپلیکیشن میں ٹرائ کرتے ہیں let's create a chair app اور index.php میں جو ہمارے پاس account کا tab ہے اس کو ابھی کے لیے ڈاٹ account سیلیکٹ کر کے ڈس پلے none کر کے hide کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم index.php میں basically create کرتے ہیں ایک div class اور اس کو class add کرتے ہیں chat box اور اس کے بعد chat box کو ہم close کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو fix position add کرتے ہیں اور actually میں چاہ رہا ہوں کہ فیل حال کیونکہ ہم نے اپنے javascript کی practical example check کرنی ہے تو ہم quickly اور roughly a chat ui design کریں اس کے بعد میں اس میں add کروں گا chat اس کے بعد میں add کروں گا compose اور بیسی کلی یہ absolute ہے اور یہ بھی absolute ہے اور اس میں میں ایک input type equals text value کچھ نہیں ہے place holder type message اور اس کے بعد class add کریں گے new message اس کے بعد اس کو کریں گے close اور ایک button add کریں گے button اور اس کو نام دیں گے value actually یا label send اور button کو close کریں گے اس کے بعد اس میں class add کریں گے submit اور maybe send اس کے بعد ہم style dot css میں comment add کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں chat اور اب ہم یہاں پر chat کا css quickly add کرتے ہیں chat box اور اس کے بعد add کرتے ہیں dot chat box میں chat اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہے compose اور compose میں ہمارے پاس new message اور اس کے علاوہ send کا button ہے اس کو کرتے ہیں save اپنے local host میں کرتے ہیں reload اور elements میں جا کر chat box کو select کرتے ہیں اور اس کو apply کرتے ہیں top zero left zero right zero pixel background دیتے ہیں اس کو gray اور اس کے بعد top left right bottom i guess اس کو fixed جو css ہے وہ ابھی apply نہیں ہو رہی تو quickly چیٹ باکس میں save کر کے اور ہم یہاں پر dot fixed position fixed اور اس کے بعد abs position absolute اور اس کے بعد rel position relative add کر لیتے اس کے بعد reload کرتے ہیں اور اب ہمارے پاس chat box ہے وہ screen پر آ رہا ہے اس کے بعد ہم select کرتے ہیں chat اور اس میں add کرتے ہیں top for example 25 pixels left 25 pixels right 25 pixels اور bottom for example 75 pixels background کرتے ہیں white اس کے بعد اس کو دیتے ہیں border radius 5 pixels اور اب اگر ہم اپنی ونڈو کو resize کریں گے تو actually یہ responsive mode میں resize size ہوگا اس کے علاوہ ہم اس میں add کریں گے overflow x hidden overflow y auto اور اس کو کریں گے copy اور copy کرنے کے بعد ہم اس کو chat کے css میں save کر لیں گے اس کے بعد اس کے css کو compose میں as paste کریں گے لیکن یہ پر top کی جگہ ہم add کریں گے bottom سے 25 pixels اور اس کا جو height ہے let's say وہ increase کرتے ہیں for example 50 pixel good اور chat کا جو bottom ہے اس کو تھوڑا سا increase کر دیتے ہیں for example 85 5 تو اب اس کو کرتے ہیں copy لیکن اس میں سے overflow x اور y ہمیں نہیں چاہیے اس کو remove کر دیتے ہیں اب کرتے ہیں copy اور اس کو 85 quickly update کرتے ہیں compose میں save اور reload chate ui ہے وہ glimpse میں بن چکی ہے اس کے بعد جو message ہے اس کو کرتے ہیں width 100% box sizing border box height 100% اور hard code کر دیتے 50 pixels اس کے لاؤ ہم کرتے padding 10 pixels border 0 pixels border radius 5 pixels اس کو کرتے ہیں save اور save کرنے کے بعد new message میں save کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں button class send اور send میں add کرتے ہیں top zero pixels right zero pixels bottom zero pixels اور actually اس میں ہم نے abs class add نہیں کی اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا change کرتے ہیں 5 5 bottom 5 اور اس کی width دیتے ہیں 100 pixels border کر دیتے ہیں zero اس کے بعد border radius 5 pixels اور background blue color white font size تھوڑا سا increase کرتے ہیں font red bowl اور blue کو minor سال shade change chr دیتے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو کرتے ہیں copy اور send میں save کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے index میں آ کر اس کے اندر abs class بھی add کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس جو chat جو آئی ہے وہ بلکل ready ہے لیکن اگر آپ اس کو resize کریں تو یہ perfectly resize ہوگا کیونکہ absolute basically kind of responsive mood میں consider کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم chat میں basic basically ایک element create کرتے ہیں div class item اور maybe اس کو کہتے ہیں bubble اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں div and اور اس میں ہم add کرتے ہیں text message ہم add کرتے ہیں hello there this is a chat message اور اس کے بعد ہم اس کو rel class add کرتے ہیں تو اب ہم اس کے بعد آئیں گے css میں اور جو ہمارے پاس chat ہے اس میں ہمیں چاہیے ہے dot bubble اور bubble میں ہمیں چاہیے ہے before اور before میں ہم by default content ampity string add کر لیتے ہیں اس کو بس کرتے ہیں reload اور اب ہم اپنے chat bubble کو quickly design کر لیتے ہیں ہم ہم bubble select کر 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 ہے background let's say blue color well یہاں پر ایک اور technique ہم approach use کرتے ہیں کہ ہم بجائے just bubble use کر نے کہ ہم اس میں div class message use کر لیتے ہیں اور اس کو save کر لیتے ہیں اب اگر ہم bubble اور bubble میں use کریں dot message اور maybe classes conflict کر رہی ہیں تو ہم basically message یہاں پر add کرتے ہیں اور یہ actually ہمارے پاس bubble ہے تو ہمارے پاس actually message اور پھر ہمارے پاس message dot bubble اور ہمارے پاس basically dot message dot bubble اور اس میں before اب ہم کرتے ہیں reload اور ہم bubble کو select کر کے add background blue color white display table padding 10 pixels border radius اور وہ add کر ہیں for example 10 pixels or maybe okay 10 for now اب message کو select کر کے add کریں گے padding 10 pixels 10 pixels اور maybe اگر ہم check کو padding add کر دیں padding let's say 20 pixels اور 30 pixels اور message میں سے padding remove کر دیں تو اب ہمارے پاس proper padding add go اگر ہم اپنے developer tools کو right side پر drop کرتے ہیں اور تھوڑا سا resize کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس required UI یہاں پر add ہو جائے تو اس کے بعد ہم bubble کو select کرتے ہیں اس کا color پلیٹس سے ابھی کے لیے bubble button والا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس chat اس میں ہمارے پاس padding 30 اس کو copy کر کے ہم chat میں add کر دیتے ہیں message اور bubble ابھی کے لیے ہم just bubble کو copy کرتے ہیں اس کے CSS کو اور bubble میں save کر لیتے ہیں quickly ہم اس میں جو before ہے اس کو add کرتے ہیں with zero height zero pixels اور اس کے بعد position absolute bottom zero left zero اور border دیتے ہیں 10 pixel blue solid border let's say right 10 pixel blue solid لیکن ہم ہمارے پاس جو پہلا border ہے اس کو کر دیتے ہیں transparent اور ہمارے پاس right جو ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کو color دینا ہے اپنے bubble والا اور اس کے بعد ہم left سے کریں گے negative اور ہمیں یہاں پر basically ایک border اور بھی add کرنا ہے اور وہ border bottom اور اس میں بھی ہمارے پاس similar ہے اب ہم left کو تھوڑا سا decrease کریں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس arrow ہے ہمارے bubble کا وہ یہاں پر add ہو جائے اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو copy اور ہمارے css میں save کر لیتے ہیں reload اور اب ہمارے پاس bubble ہے اس کے بعد ہم اپنے bubbles کو replicate کرتے ہیں اب کرتے save اور reload تو اب ہمارے پاس جو bubbles میں margin ہے وہ تھوڑا سا issue کر رہا ہے تو ہم message کو select کرتے ہیں margin اور اس میں add کریں گے zero pixel zero pixel اور vertically ہم ہم ہمارے پاس جو margin ہے اس کو ہم let's say five pixels کر دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں copy اور اور ہمارے پاس جو message کا csrs ہے اس میں save کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سے جو let's say میسیج ہے اس میں ہم add کرتے ہیں message r یعنی کہ جو دوسرے user کی طرف سے message ہے تو اب ہم select کرتے ہیں اور اس میں add کرتے ہیں message r اور message r میں جو bubble ہے اور message r bubble میں جو before ہے اس کو ہم نے change کرنا ہے تو اب ہم select کرتے ہیں جو ہمارے پاس message r ہے اور اس میں جو bubble ہے اس کو ہم color دیتے ہیں for example gray اپس یہاں پہ background dark اور actually let's say اس کو ہم lighter version use کرتے ہیں اور اس میں ہم color کر دیتے ہیں two seven two seven اور two seven اس کے بعد اس کو کرتے ہیں copy اور message r bubble میں save کر لیتے اس کے بعد ہمارے پاس جو اس میں before ہے اس میں border right اور bottom کو replicate کرتے ہیں اور اس میں color کر دیتے ہیں ہمارے bubble والا اور اس کو بھی color کر دیتے ہیں کی direction ہے وہ change ہو جائے ہے س کرتے ہیں copy اور before میں آکر ہم paste کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے message r کو select کرتے ہیں اور اس میں add text align right اور اس کو کہتے ہیں float right اور maybe جو message ہے اس میں ہم کرتے ہیں align items let's end اور maybe right اور let's say call it display table کی جگہ ہم display cell use کرتے ہیں اور اب اگر ہم right align use کریں گے اس کے بعد اس چیز کو fix کرنے کے لئے for example میں bubble کو add کرتا ہوں width auto اور اس کے بعد اگر ہم اس کو for example represent کرتے ہیں یا پھر message r اور اس میں جو ہمارے پاس bubble ہے اور actually جو ہمارے پاس message r ہے اگر ہم اس کو کریں 100% اور تب بھی ہمارے پاس desired result آ جائے گا اور اگر ہم bubble کو select کرتے ہیں تب بھی ہمارے پاس result آ جائے خیر تو اس کے بعد ہم ابھی کے لئے add کرتے ہیں اس کو کرتے in line block block اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے css میں اور اس میں جو ہمارے پاس bubble ہے اس کو ہم کرتے ہیں in line block اس کو کرتے ہیں save اور ہمارے پاس جو local host اس کو reload کرتے ہیں اور message r میں add text line write تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس5.js میں ایک method create کریں گے اور اس کو نام دیتے ہیں const send message اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں arrow method اس کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں index.php میں جو کہ ہمارے پاس send کا button ہے ہم اس میں سے id ایڈ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں send message اور یہاں پر ہم select کریں گے document.get element by id send message.add event listener click اور اس میں ہم نے کرنا ہے send message اب جو send message ہے اس میں ہم ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس index.php میں input class ہے اس کو بھی ہم id ایڈ کرتے ہیں new message اور i guess مجھے میں اس کا جو font size ہے وہ میں change کرنا بھول گیا ہوں اوکے گوڑ تو compose new message تو اب ہمارے پاس اس میں id ہے new message تو اس میں ہم select کرتے ہیں document.get element by id new message اور اس میں ایڈ کرتے ہیں war input equal اس کے پاس ہمارے پاس دوسرا variable ہے وہ ہے for example text اور اس کو کریں input.value actually value اگر ہم چیک کریں console.log text تو اب ہم console switch کرتے ہیں اور میں یہاں پر type کرتا ہوں tada send تو ہمارے پاس ہمارا جو input value ہے وہ print ہوگی تو اب ہم چیک کرتے ہیں if text equal mpd تو ہم basically input dot focus return reload اور اب اگر ہم send پہ click کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے جو cursor وہ automatically input کو focus کر لے گا ہے تو else ہم ہمارے پاس ایک variable decline define sorry declare کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں for example list اور اس میں ہم array declare کرتے ہیں تو اب ہم اس میں add کریں گے list.push اور اس میں ہم add کریں گے for example text لیکن just text کی جگہ ہمیں basically ایک object اس میں add کرنا ہوگا جس میں ہم let's say direction let's say me یعنی sorry arrow method use کرتے ہیں اور اس میں ہم list generate کریں گے by the way ابھی میں آپ کو solution بتا رہا ہوں اور یہ کوئی optimize solution نہیں ہے لیکن basically array کا concept آپ کو سمجھانا ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس چیز میں confuse نہیں ہونا یعنی اگر آپ javascript expert ہیں تو آپ definitely کہیں گے اس طرح سے طریقہ optimize نہیں ہے یا memory efficient نہیں ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم complexity میں نہیں جا رہے اور just array کا method یا concept ہے اور اب ہم for each method ہم کہیں گے list سب سے پہلے ہم چیک کریں گے if list sorry array dot is array list and list length is greater than zero to یعنی یعنی اگر list type array اور اس میں elements موجود ہیں تو پھر ہم for loop چلائیں گے یعنی list dot for each اور اس میں ہم method use arrow method اور اس میں ہم کریں گے key value اور maybe ہم اس میں just let's say let's use key value اور just console log value and console log value اس کے بعد ہم simply push کرنے کے بعد render chat کو call کریں گے reload اور reload کرنے کے بعد ہم اس میں message type کرتے ہیں test send تو اب ہمارے پاس basically سب سے پہلے element render ہوگا جو کہ ہمارے پاس test actually input ہے اور ہم یہاں پر just item use کرتے ہیں اور اس کے بعد reload اور ہم کرتے ہیں test send ہمارے پاس direction zero کیونکہ یہ میری طرف سے message گیا ہے اور اس کے بعد میں کرتا ہوں let's play game اور send تو اب ہمارے پاس کیونکہ دو messages ہیں تو وہ دونوں دفعہ print ہوں گے لیٹس لیٹس پلے game اور message اب ہم buffer میں add کرتے ہیں buffer plus equals اور actually ہمارے پاس index.php میں جو ہم نے message generate کیا تھا یہ html اس میں add کر دیں گے plus plus اور اس کے بعد ہم اس کو wrap کریں گے single quote سے کیونکہ ہم اندر double quote روز کر رہی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر بھی single quote اس کے بعد ہم کرتے ہیں save اور end میں ہم کریں گے document dot get element by id اور جو actually ہمارے پاس chat ہے اس کو ہم id add کرتے ہیں chat list تو ہم اس کو access کریں گے chat list dot inner html equals buffer اب کرتے ہیں اس reload اور میں پہلا message print کرتا ہوں test send تو اب ہمارے پاس simply test اس میں یا ایک message render ہوگا لیکن اب ہم نے اس میں text replace نہیں کیا تو میں اس میں quickly text replace کر دیتا ہوں item item dot text reload کرتا ہوں test تو اب ہمارے پاس basically undefined وقت اگر میں چیک کروں console log item تو ہمارے پاس actually item اچھا message actually item dot message my bad reload اور میں کہتا ہوں test تو ہمارے پاس message اور اگر میں یہاں پر this is very long message اور اس کے بعد میں send click ہوں لیکن اب ہم نے ایک چیز اور کرنی ہے کہ جب میں type کر کے send پر کلک کروں تو میں کرتا ہوں list dot push اور اس میں میں ایڈ کرتا ہوں input dot focus reload اور میں کرتا ہوں test send تو message یہاں سے remove ہو کر array basically list کو print کریں اب میں دوبارہ سے message add کرتا ہوں for example for there اور send پر click کرتا ہوں اب ہم event listener add کرتا ہوں enter میں add کرتا ہوں document dot get element by id new message dot add event listener or ہمارے پاس key up اور key up میں method ایک anonymous function use کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر default event return ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے چیک کروں گا ہمارے پاس کونسی key پریس ہوئی ہے میں کہتا ہوں war key equals e.key code اگر میں کرتا ہوں console.log key تو basically جب میں اس میں type کروں گا تو ہمارے پاس ہمارے پاس جو بھی key پریس ہوگی اس کا key code print ہوگا اس چیز سے آپ کو ایک چیز کا idea ہو جانا چاہئے کی بورڈ پر ہر key کا basically ایک key code ہے جس سے ہمارا operating system detect کرتا ہے کونسا key code یا کونسی key press ہوئی ہے تو ہم نے یہاں پر چیک کرنا ہے enter key press کے لیے یا enter کا key code کیا ہے اگر میں quickly enter press کرتا ہوں تو ہمارے پاس 13 print ہو رہا ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے if e.key code اور میں بھی key equal 13 تو پھر ہم simply send chat اور send message call کریں گے اگر میں اب reload کرتا ہوں اور میں type کرتا ہوں hey there اور enter press کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو message ہے وہ کو quickly وی send message کو call کرے گا one more and 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 one more create here is working تو اس طرح سے ہم ہم اپنے جو java script ہے اس کے old یا new methods کو use کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم chat message یا chat app بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی میرا جو subject ہے وہ css نہیں ہے اور java script کو target کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو css یعنی ہماری جو chat ui وہ کچھ خاص innovative نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس html ڈال اور css کا جو course ہے وہ میں جب بھی start کروں گا اگر میں post section میں جاتا ہوں اور post section میں جا کر میرے پاس جو post pin کی ہوئی ہے html5 plus css3 اس کو آپ نے اس میں yes comment کرنا ہے اور جب میرے پاس 500 comments یہاں پر آ جائیں گے تو پھر میں یہ جو کورس ہے html5 اور css3 کا یہ میں start کروں گا اور اس میں ہم basically advanced ui's design کرنا سیکھیں گے تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے request کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک watch me code کا facebook page لائک یا فالو نہیں کیا تو لائک یا فالو کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک watch me code کا یوریپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں لازمیں یاد رکھے تک کے لئے جوالہ حافظ دعاوں میں جوالہ حافظ دعاوں میں موسیقی